جہنم سے آزادی کاشرہ مفتی صاحب مسلمانوں کا عقیدہ جہنم جنت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے شواہدات ہمارے پاس ہیں کیا فرمائیں گے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جنت اور جہنم کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم جی میں نے یہ ارس کیا تھا کہ علامہ صاحب کے بغیر پورام نہیں ہو سکتا اور روح سے مراد کہ روحانی اعتبار سے وہ تشید فرما ہے آپ پوچھیں سوال سر پرستی فرما سب سے پہلے تو آج جو حادثہ ہوا ہے پی اے اے کا ہمارے یہاں پر کراچی میں یہ حادثہ ہوا ہے تو اس پر ظاہرے کے دل بڑا غمزدہ ہے ابھی میں جمعہ پڑھا کر گھر پر آیا ہی تھا تو مجھے کہیں سے میسیجز آئے کافی زیادہ کہ آپ ٹی وی کھولیں یہ حادثہ ہوا ہے بہرحال دیکھ کر بڑا دل افسردہ ہوا کہ ایک طرف ہماری قوم کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف یہ حادثہ رنوما ہوا بہرحال جس سے مصافر حضرات لڑ نہیں پائے مخصاب اور مخصاب شہید ہی کہلائیں گے سفر دوران سفر میں ارز کرتا ہوں جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس قوم ٹال نہیں سکتے کوئی نہیں ٹال سکتا اس میں جو مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں شہادت کا ردبہ عطا فرمائے گا کیونکہ مسلمان اس طرح حاسے میں مر جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور جن مکانات پر وہ جہاز پلین گرا ہے ڈیمولش ہوا ہے تو اس میں بھی جو بیچارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی شہادت کا ردبہ عطا فرمائے جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کے زخموں کو جل مندمل فرمائے ہم سب کی فیملی سے اظہاری اکجیتی کرتے ہیں کہ ان غم کے لمحات میں اے آر وائی کیو ٹی وی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہم سب آپ کے ساتھ اور آپ کے لئے دعا گو ہے دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جنت اور دوزک کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ بتانے سے پہلے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ اس میں اور جو عدیان ہیں اہل دین ہیں ان کے عقائد کیا ہیں مثال کے طور پر مجوسیوں کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خیر کا خدا الگ ہے شر کا خدا الگ ہے جو خیر پر رہتا ہے وہ مر کر خیر والے خدا سے مل جاتا ہے اور جو شر یعنی شریر ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو وہ مر کر شر والے خدا سے یعنی شریر قوتوں سے مل جاتا ہے اور جو خیر پر ہوتا ہے وہ خیر والی قوتوں سے مل جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہ عام طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے اچھے کرم کیے یعنی جس نے اچھے کام کیے تو فرمایا کہ اس کے اتنے ہی جنم ہوتے ہیں جتنے اچھے کام ہوں گے اتنا زیادہ اچھا جنم ہوگا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ روح جو ہے نا مثال کے طور پر اس جنم میں فلاں کے ساتھ ہے تو اب اگلے جنم میں یہی روح فلاں کے ساتھ ہوگی کسی اور روح میں ہوگی یہاں تک کہ سات جنموں کا تذکرہ موجود ہے سلمان بھائی سات جنموں کا تو کہا کہ جو خیر پر ہوتا ہے یعنی ان کے نزدیک جو اچھے کاموں پر ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اچھے اجسام میں منتقل ہوتی رہتی ہے اچھا جو خیر کے کام ہیں صحیح اسی لئے وہ اس زندگی میں کسی کو اچھا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے پرانے جنموں میں کوئی اچھے کام کیے تھے باست تمہاری روح کسی اچھے وجود میں ہے یہ ان کا کونسپ